اسلام کو فرنڈز میرا نام ہے حمارشت اور آپ دیکھیں ان فارلی ٹیک فشنگ کے بارے میں تقریب ان آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے لیکن میں آج اس فشنگ کے بارے میں نہیں بات کر رہا جو کہ آپ لوگ جا کے مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں میں آج دیجیٹل فشنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس میں آپ لوگ مچھلی بنتے ہیں اور یہاں پہ پکڑنے والا کوئی اور ہوتا ہے لائک جسے ہیکر وغیرہ کہا جا سکتا ہے اور وہ کس طرح سے آپ کو پکڑتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سارے یہاں پہ جانیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کون یہاں پہ مچھلی بنتا ہے اور کون بنتا ہے یہاں پہ مچھلی باز تو یہاں دیکھو یہاں پہ اگر سب سے پہلے بات کی جائے فشنگ ہوتی کیا چیز ہے فشنگ کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں ایف سے شروع ہوتے ہیں باقی آپ کو آتا ہی ہوں گے لیکن جو ڈیجیٹل فشنگ ہوتی ہے یہاں پہ اس کا سپیلنگ F سے نہیں شروع ہوتے ہیں اس کا سپیلنگ شروع ہوتے ہیں پی ایچ سے ایج ریگ اس طرح آپ نائف کو کنائف نہیں پڑتے اور سیکالوجی کو فیزیکالوجی پتہ نہیں کیا تو یہ اس فشنگ پروسیس میں ہو کیا رہتا ہے دیکھو آپ جو بھی یہاں پہ سرویس جوز کر رہے ہو فرمان لو جو یہاں پہ آپ فیس بک جوز کر رہے ہو انسٹاگرام، ٹویٹر، جی میل اور کوئی گیم کے رہے ہو کوئی بینک اکاؤنٹ ہے آپ کا کچھ بھی اس طرح کا جہاں پہ آپ کی پرسنل انفرمیشن آپ نے دیویا جہاں پہ آپ کہیں پہ بھی لاغ ان کرنے کے لیے اپنی ای میل یا پاسور ڈالتے ہو جو ایک سکیور انفرمیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اٹیک کیا جاتا ہے فشنگ اٹیک اب دیکھو یہاں پہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ مچھلی کوئی وہ پانی ولی مچھلی نہیں ہوتی یہاں پہ مچھلی ہم بنتے ہیں اور یہاں پہ جس طرح آپ کو بتا ہے ریال فشنگ میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ مچھہرہ کانٹا بھینتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مچھلی رٹکاتا ہے تاکہ وہ بڑی مچھلی اس چھوٹی مچھلی کو کھانے ہے اور اس کانٹے میں پھاس جائے اور وہ مچھہرہ اس مچھلی کو پکڑ گے لے جاتا ہے تو اسی طرح یہاں پہ دیجٹل فارم میں بھی یہاں پہ مچھے رہا ہوتا ہے جو کہ ایک ہیک کر ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک کانٹا پھنکا جاتا ہے جو کہ چھوٹی سی مچھلی کی طرح ایک چیز لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ آپ ہوتے ہو وہ مچھلی جو یہاں پہ بھسنے والی ہوتی ہے اور آپ خوشی خوشی جا کے اس کے اندر بھس جاتے ہو اور اس کے بعد وہاں پہ جو مچھے رہا تھا تو وہ خوشی خوشی کسی بھی طرح آپ کی اس information کو use کر کے آپ کو بہت سکون سے hack کا سکتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کو پھر تب پتا چلتا ہے کہ جس طرح آپ real میں hack ہو چکے ہوتے ہو تو یہاں پر یہ سارا کام کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ کو ایک email آئے گی اس email میں کچھ اس طرح dramatic type کی چیزیں لکھی ہوں گے کہ جس میں آپ کو بہت shocking لگے گی like اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے کچھ time پہلے آپ کے facebook account کے اوپر کچھ malicious activities ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ خطر ہے کہ آپ کو جو facebook account ہے وہ hack ہونے والا ہے تو please نیچے دیئے گئے link پہ click کر کے یا confirm کر لیں کہ آپ کی وہ activities نہیں تھی تاکہ ہم آپ کے account کو secure کر سکیں تو آپ جلدی جلدی گھبرا جائیں گے کہ میں جلدی جلدی اس link پہ click کروں یہ نہ ہو کہ میرا facebook account hack اور وہ بہتر نہیں کون hack کر رہے آپ لوگ اس link پہ click کریں گے اور آپ کے سامنے ایک new tab میں ایک new page open ہوگا جہاں بھی آپ سے کاکا جا رہا ہے کہ اپنے facebook account کی email لکھیں اور password لکھیں تو آپ لوگ جلدی جلدی email اور password لکھیں گے اور ok کا button دبائیں گے تھاکہ میں اپنے آپ کو secure کر سکوں جبکہ اب بھی آپ نے اپنے آپ کو unscure کر دیئے وہ ایک ok کا button دبا کے یہاں پہ سارا پیچھے process کیا ہو رہا تھا کہ friend جس time آپ کو وہ email بیجی گئی ہے وہ ایک hacker کی طرح سے آپ کا ایک mail بیجی گئی ہے جو کہ ایک fake email تھی جہاں پہ آپ کو ایک fake link دیا گیا ہے جہاں پہ آپ کو یہ اس طرح کا fake page دکھایا گیا جو کہ اس طرح بالکل facebook کی طرح لگ رہا تھا اور آپ نے وہاں پہ اپنی email اور password لکھتی ہے اور ok کا button با دیا ہے اب یہاں پہ آپ کا facebook account تو login نہیں ہوا لیکن جو آپ کی information تھی email اور password وہ hacker کے پاس چلی گیا ہے اور اب وہ جب مزی جائے آپ کے facebook account کو hack کر سکتا ہے اس information کو use کر سکتا ہے اور آپ کو تھوڑے دے بعد پھر real facebook کی طرح سے ایک mail پہنچے گی کہ آپ کا account login ہوا ہے اس جگہ سے آپ کو ایک ip address دے دیا جائے گا اور آپ کو ہوں گے کہ یار میں نے اپنے account کو بھی score کے اور اب بھی دوبارہ سے account login ہو گئے یہ کیا ہو گیا ہے اب یہاں پہ سے آپ کے facebook account کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ایسا آپ کے real life میں آپ کے bank account کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک email آ جاتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو منتھلی bank کی ایک insurance premium پہ کرتے ہیں وہاں پہ اس کی expire ہونے والی اور جلدی سے اس link پہ click کر کے اب اپنی اس premium کو renew کر لیجئے اور اگر آپ اس link کے ثرور renew کریں گے تو آپ کو 5% off ملے گا اس premium package کی اوپر آپ کو کہ یار میں اسی link کے ثرور کر لیتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے bank جا کے payment pay کرنے کی تاکہ میرا یہاں پہ 5% off بھی ہو جائے تو آپ کیا کرو گے کہ آپ جس طرح اس link پہ click کرو گے bank account کا page open ہوگا وہاں پہ آپ اپنا email username یا password وہاں پہ لکھو گے اور جس طرح سے آپ لوگ login پہ click کرو گے تو وہ جو fake bank account بناتا ہے جو کہ آپ کو real نظر آ رہا تھا وہاں پہ جو آپ کی information لکھی گئی ہے وہ سیکر کے پاس پہنچ گیا ہے اب وہ بڑے ارام سے جائے بڑے مزے سے بیٹھ گئے وہ آپ کا account hack کر سکتا ہے آپ کا bank account hack ہو جے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو آپ کو اچھی طرح سے ہی بتائے تو ابھی تک آپ کو یہ سمجھ آگئے ہو کہ fishing attack کیا ہوتا ہے آپ کو جو ایک internet کو پیج دکھایا جا رہا ہوتا ہے آپ کو ایک mail کر کے اصل میں وہ پیج real نہیں ہوتا اب یہاں پہ بچنے کا طریقہ دیکھو آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے اب آسان کس طرح سے میں آپ کو یہ بتاتے تو جو آپ کو fishing attack ہوتا ہے اس کو جو url ہوتا ہے اوپر جو link ہوتا ہے وہ ہمیشہ original link سے change ہوتا ہے لیکن اگر میں فیس بک کی بات کروں تو فیس بک کی spelling کے ہے f a c e b o k ڈاٹ کام تو یہاں پہ جو hacker ہوگا وہ یہ بھی spelling کر سکتا ہے کہ f a s e b o k ڈاٹ کام اب وہاں پہ دیکھنے میں تو تقریباً ایک جیسے ہی لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن اصل میں وہ change ہوگا اور یہاں پہ کچھ time یہاں پہ سمجھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو high end کے یہاں پہ fishing ہوتی ہے جو کہ کافی professional یہاں پہ hacking ہوتی ہے کافی professional level پہ یہاں پہ آپ کے ساتھ fishing کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ sometime جو آپ کا url ہوتا ہے وہ آپ کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ملکہ facebook.com ہے تو وہ آپ کو original دیکھے گا facebook.com ہی دیکھے گا لیکن وہ اصل میں fishing page ہوگا اور اتنے professional level پہ وہاں پہ fishing attack ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی sometime نہیں سمجھ لگتی کہ یار یہاں پہ جو fishing attack کے ساتھ ہو رہا ہے یا واقعی fishing ہے یا یہاں پہ real میں کسی website سے مجھے کوئی mail وغیرہ آئی تھی تو یہ سارا scenario ہوتا ہے ابھی بھی اگر آپ لوگ اپنے جا کے gmail account میں دیکھیں اور اگر آپ جا کے اپنے spam folder میں جا کے دیکھیں تو یقینہ وہاں پہ list لگی ہوگی جتنے بھی یہاں پہ fishing attack کرنے بھلے ہیں وہاں پہ آپ کو کافی زاری mails آئی ہوں گی میرے پاس تو بتا نہیں دھیر لگاوا یہاں پہ spam mail کا جہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ please click on this link please click on this link please click on this link اور پتہ نہیں کیا کا یہاں پہ بھانا پناہ کے نیچے کر دیا جاتا ہے تو آپ بھی دیکھیں گا اپنے gmail account کے spam folder میں جا کے میں بھی آپ کو بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا مل جائے گا تو ویڈیو اچھی لگے تو فرنڈ ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے چھے اپنے فرنڈ بگر ایک ساتھ تو یہاں پہ سوشل میڈیا زیادہ use کرتے ہیں یا اس طرح کی mails کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ کسی trustee source سے آئی ہے تو انہیں پتہ ہو کہ فشنگ اٹیک کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہاں پہ اس ٹائم بھی کافی ساری ایسی ویب سیٹس چاہ رہی ہیں جہاں پہ جا کے کوئی بندہ نہ مان لو کہ فشنگ پیج بنا سکتا ہے اور کسی کو فیس بک کے طرح میسیج بھی کھا سکتے کہ یہاں پہ جا کے کوئی ایڈ وال پول گیم کھیل لو یا اس طرح کو گیم کھیل لو وہ لنک پہ کلک کرے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہاں پہ آپ کو فری کوائنز ملیں گے اور لنک پہ کلک کرے گا کہا جائے گا فیس بک کو لاغن کرو اور وہاں پہ آپ کو ایک گیم کی تیم بنا کے دے دی جائے گی اور وہاں پہ ہی ایمیل پاسوڈ لکھیں گے تو اس بندے کے پاس جو آپ کا دوست ہوگا میبی میبی ویسے دوست لوگے کام کرتے نہیں ہیں تو اسے وہ پاسوڈ اور ایمیل چلی جائے گی تو خیر ہوپس ہو کہ آپ لوگ بچ کے رہے گی اتاک بات اور اپنے آپ کو سکول بھی رکھیں گے تو فرینڈز آپ تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو لائک کر دے شیئر کر دے اپنے فرینڈز کے ساتھ کو بھی کوشن باویاں سجیشن چیپ کمنٹ پہ بتا سکتے ہیں چینل کو سبسکر کریں گے اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکر میں نے کیا اور میں آپ لوگوں پلتا ہوں اس طرح کی نیکسٹ انٹریسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ویسے آج اب تک کافی لوگوں کو یہاں پہ اویرنیس ہو چکی ہے